ہلو اور ویلکم ایک بار پھر سے آپ کا بہت سفاقت ہے زارہ کی کچن میں آج ایک اور ریسیپی کے ساتھ آج ہم کچھ بہت ہی الگ سے بنانے جا رہے ہیں بہت ہی الادہ ریسیپی ہے اور وہ ہے کوکنٹ کی چٹنی یہ ہمیں کافی ساری ریکویسٹ آئے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ٹیم جو ہم نے زانزیبار مکس بنائی تھا چٹپٹی ریسیپی تھی اس میں ہم نے استعمال کیا تھا کوکنٹ چٹنی کا اور ہمیں ریکویسٹ آئے کہ آپ نے کیسے کوکنٹ چٹنی بنائے پلیز ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجے سو آج ہم لوگ یہ بنانے جا رہے ہیں کوکنٹ چٹنی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں کہ میں کوکنٹ چٹنی اپنی کیسی بناتی ہوں پلیز اگر آپ صاحبار نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولے گا لائک اور شیئر ضرور کیجے گا ابھی چلے ہم لوگ کوکنٹ چٹنی بنانے کے لیے ہماری سامگری دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہمیں ضرورت ہے چلے ہم دیکھتے ہیں اچھا ہماری کوکنٹ چٹنی بنانے کے لیے ہمیں جو سامان کے ضرورت ہے وہ ہے دو سو سے ڈائیسو گرام ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ میں نے لیا تھوڑا سا ہرا دھنیا دھو کے میں نے رکھ دیا ہے تھوڑا سا نمک لیا ہے اپنے ٹیسٹ کی حساب سے آپ یوز کر سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے اس میں میں نے سات سے آٹھ ہری مرچ لیے تھوڑی تیز لیے اور اس کے پیچھے کے میں نے کات لیا ہے جو ٹیل ہوتے ہیں اگر آپ بہت سپائسی کھاتے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے سکوچ بانچ جو آپ کو پورا تو نہیں ڈالیں گے لیکن میں تھوڑا سا کٹ کے میں ڈالوں گے اگر آپ بہت سپائسی نہیں کھاتے تو آپ یہ چھوڑ سکتے ہیں یہ ہے آپ شکوڑ سکتے ہیں یہ ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے چار سے پانچ پتے میں نے مینٹ لیوز کے لیے فدینے کے دھو کے میں نے رکھیں یہاں ہے اور یہ ایک ہم نے نمبولی ہے جس کا راس ہم نکالیں گے تو چلے یہ ہے میرا ماشین جو جس میں ہم لوگ ہماری کوکنٹ کی چھتنی بنائیں گے آپ کوئی بھی فوڈ پروسیسر یوز کر سکتے ہو اچھا یہ ہم کوکنٹ اس میں ہمارے جاک میں ڈالیں گے یہ سارا ہم نے اچھی طرح سے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم ڈالیں گے ہمارا نمک اس میں پورا کا پورا ہم نے دھنیا اس میں ڈال دینا ہے اور ہم نے ڈالنا ہے ہمارا فوڈینا اور ہم نے ڈالنا ہے ہماری ساری ہری مچ لیکن یہ ڈرائی ہے اس لئے میں نے ایک کپ گرم پانی لیا ہے جو میں ڈال دوں گے اس میں ایک چھوٹا کپ لیا ہے بہت بڑا نہیں لیا کیونکہ کوکنٹ کافی پانی چھوستا ہے تو ہم نے پہلے صرف یہ ہی مکس کرنا ہے اور بلینڈ کرنا ہے ہم نے بلینڈ کرنا ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا نمبو پہلے ڈالیں گے اور یہ تھوڑا آپ کو جتنا تھوڑا آپ کو لگے ڈرائی ہے تو آپ تھوڑا نمبو ڈال کے پھر اور پانی آپ ایڈ کر سکتے ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی تھوڑا درائی ہے تو ہم لوگ ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا نمبو پہلے ٹیسٹ کے لئے پھر ہم نے ڈالنا ہے پورا کا پورا نمبو تاکہ تھوڑا کھٹی بھی چٹنی کھٹی تھکی کھٹی ہوتی ہے تو زیادہ مزا آتا ہے اور یہ چٹنی آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہو یہ ہمارا نمبو ہے یہاں پہ اور ابھی بھی یہ تھوڑا درائی ہے تو میں نے آدھا کپ جیسے میں نے کہا یہ پانی آپ اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہو میں نے آدھا اور کپ پانی کا ڈالا ہوں ٹھیک ہے اور اب ہم اسے واپس بم کر کے تھوڑا بلینڈ کرنے لیکن اس سے پہلے میں نے یہ تھوڑا سہیے سکوچ بارنٹ لیا ہے کیونکہ یہ آپ جیسے جانتے یہ بہت ہی سپائسی ہوتی ہے تو ہم لوگ بہت سپائسی کھاتے تو میں یہ ڈالوں گے اگر آپ نہیں کھاتے تو آپ یہ سکپٹ کر سکتے ہو یہ ہے اپشنل ٹھیک ہے ابھی ہم اور تھوڑا بلینڈ کر دیتے اس کو ابھی یہ جیسے آپ دیکھیں ہو یہ دیکھیں ہماری کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے دیکھا کتنی مزے کی یہ چکنی بن گئی ہے اور جیسے میں نے آپ سے کہا ہے آپ ہری مرچ یا وہ سکوچ بارنٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کر سکتے ہو ابھی ہم اس کو نکالیں گے چھوٹی سی پیاری سی کٹوری میں یہ آپ کباب کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کھا سکتے ہو یہ فش کٹلس کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے سموسے کے ساتھ چاہے آپ جو بھی رمضان میں یہ آپ چھتنیاں بنا کے آپ فریزر بھی کر سکتے ہو اور جب ہی بھی آپ چاہے آپ چھوٹی سی پلاسٹک کے ڈبے میں آپ فریزر کر سکتے ہو اور دوبارہ نکال کے آپ یوز کر سکتے ہو تو یہ ہے ہماری کوکنٹ چھتنی جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ ہماری کوکنٹ چھتنی بہت ایزی ہے بہت سمپل ہے آپ سب بھی بنا کے آپ ضرور کھانا اور اگر آپ کو اچھی لگی تو ضرور ہمارے کومنٹ باکس میں لکھ کے دینا اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا شیئر ضرور کیجئے گا اگر کوئی بھی کومنٹ ہوئے اگر آپ بنایا آپ کو اچھی لگے تو ضرور ہمیں بتانا جب کس شک میں پیئی موجود کرنا